پریشان کن خبروں کے بعد تھوڑا سا مود آپ کا لائٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پہلے تو پروازیں انسانوں کی وجہ سے لیٹ ہوتی تھی اب چوہے بھی لیٹ کروانے لگے ہیں ائرپورٹ پر نیجی ائرلائن کی پرواز پی اے فور سیون زیرو میں چوہا گھوس گیا پرواز پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ائرلائن کا عملہ چوہا تلاش کرنے میں ناکام رہا پرواز نے دو سو اٹھارہ مسافر لے کر تین بچ کر بیس منٹ پر جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا اس کی تفصیلات رانہ محمد علی سے جان لیتے ہیں رانہ محمد علی بتائیے یہ چوہا پکڑا گیا کے نہیں جی ابھی تک چوہا نہیں پکڑا گیا اس کی وجہ یہ کہ ایپرن پر جہاز کڑا تھا کارگو لوڈ کرنے کے لیے جیسے جہاز کا پچھلا حصہ کھولا گیا تیل والی سائٹ سے تو اس نے جو عملہ کام کر رہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ ایک بڑا والا چوہا نظر آیا جو سمان کے اندر گھستا ہوا وہ کارگو سیکشن جس میں جہاز میں سمان رکھا جاتا ہے اس میں گھست گیا اس کے فوری بات پورے جہاز کا سمان نیچے اتارا گیا جتنے کی عمرہ ظاہرین تھے وہ تمام عمرہ ظاہرین کی بورڈنگ کر دی گئی تھے لیکن عمرہ ظاہرین دوپیر دو بجے سے آ کے لاہور ائرپورڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک پرواز روانہ نہیں ہوئی اب انہوں نے یہ کیا کہ جہاز کے اندر سپرے کیا ہے جس کے بعد کچھ تیر بعد اس کا ریزر چیک کریں گے کہ چوہا مرتا ہے کے نہیں اگر چوہا مر جائے گا تو پرواز کو روانہ کر دیا جائے گا رات ساڑھے بارہ بجے اگر چوہا نہیں مرے گا اس صورت میں دیگر جو جہاز ہوگا اس کو دوبارہ جو کریچی سے لاہور آئے گی ائر بلو کے ایک پرواز اس کو جدہ روانہ کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ابھی کچھ دیر قبل لاہور ائرپورٹ کی حدود میں شاردہ سینے والی پرواز روانہ بلو کی تھی اس میں امید ظاہر کی جاری تھی کہ اس پیارے کو واپس جدہ بجھوائے جائے گا انہی مسافرہ کو سوار کر کے لیکن وہ تیارہ بھی سیالکورٹ اور اسلامباد ائرپورٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا کیونکہ لاہور ائرپورٹ پر بارس وراندی تیز تھی اب جو عمرہ ظاہرے نے وہ لاہور ائرپور پر موجود ہے تقریبا سفہ دو سو سے زائد لوگ موجودوں لوگوں نے انام پہنے ہوئے ہیں ابھی تک وہ جو چوہ ہے وہ ابھی ان کو نہیں مل سکا عملے کی بھرپور کوشش ہے کہ جل سے چوہے کو تلاش کر کے تاکہ درانے پرواز کہیں چوہا کسی وائر کو اگر وہ نقصان بن چاہتا کہ اس سے آگ نہ لگے جہاز میں یا کسی حاصل کی صورت میں اس کو بچایا جا سکے ایک چوہے نے ادھم مچا رکھا ہے اور سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں کہ چوہا پکڑا جائے تو وہ سفر کر سکیں بہت شکریہ رانا محمد علی